بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اے اردو ادب سال اول پرچا دویں افسانوی نصر اور ڈراما تعلیم بالگوان خواجہ مہین الدین کا لکھا ہوا ایک مشہور شاندار سٹیج ڈراما جو پی ٹی وی پر بھی پیش کیا جا چکا ہے اس کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں اس میں معاشرتی اور تہذیبی زندگی کے اوپر ایک زبدہ تنز کیا گیا تھا جسے پسند بھی کیا گیا ہے آج ہم اس کا ذکر کریں گے کہ جو تعلیم بالگاں ہیں اس کا اس میں کس طرح سے لنک انہوں نے بنائے کیونکہ یہ تعلیم بالگاں ایک سٹیج ڈراما جس کی کہانی کچھ یوں شروع ہوئی تھی کہ ایک مدرسہ ہے ایک استاد ہیں اور چند بالگ طالب علم ہیں اور ان کا ایک نساب بھی ہے جو ایک کتابی صورت میں ہے جو کہ اردو معلومات عامہ یا معاشرتی علوم کے نام سے وہ ایک کتاب ہے جس کے چار اپواب ہیں اتحاد تنظیم یقین محکم عمل پہم صبح و صویرے یہ مدرسہ کھلتا ہے تعلیم و تدریز کا سلسلہ جاری ہوتا ہے صرف ایک گھنٹہ دس منٹ کے بعد یہ مدرسہ باندھ ہو جاتا ہے یعنی تعلیم کا سلسلہ منکتا ہو جاتا ہے اس مدرسے میں تعلیم بالگ ہیں جو کسی نہ کسی پیشے سے وابستہ ہیں ایک ہجام کساب دودھ والا درزی وغیرہ وغیرہ یعنی جب وہ آتے ہیں تو ان کے ہتھیار ان کے ساتھ ہوتے ہیں کلاس میں آنے سے پہلے جو دودھ والا ہے اپنے دودھ کے برطن سائیڈ بھی رکھ دیتا ہے یا جو ہجام آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں بھی اس طرح وغیرہ ہوتا ہے اور اگر کساب آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا سا ٹوکا بھی ہوتا ہے چنانچہ یہ ڈراما اپنے اندر بہت دلچسپی لیے ہوئے ہے جس کو کہ 1954 سے لے کر آج تک بھی پسند کیا جاتا ہے بلکہ ڈرامے کی دنیا آباد جب تک رہے گی تب تک تعلیم بالگاں کا ذکر آتا رہے گا اور مہین الدین نے اس ڈرامے کے ذریعے ایک ایسے پروگرام کے نام سے تنس کا جو کیا جو خود پروگرام بھی تنس کے لائک تھا تعلیم بالگاں کا پروگرام جو حکومت نے شروع کیا تھا اس سے کوئی اچھا نتیجہ حاصل کرنے میں حکومت بھی اور معاشرہ بھی دونوں ناکام رہے اصل میں ہر انسان کی سوچ الگ ہوتی ہے کوئی بڑوں کو پڑھانے کے حوالے سے اس لیے رضا مند نہیں ہوتا کیونکہ جانتا ہے کہ یہ زندگی کی بہت سی بہاریں دیکھ چکے ہیں اور ان کے اوپر یہ دیکھ چکے ہیں اور علم حاصل کرنے کی کر کے ملکی ترقی میں کوئی خاطر خواہ گردار ادا نہیں کر سکتے اور بلکہ ان کے اس منصوبے پر عمل کرنے سے قومی سرمائے کا زیادہ ہوگا اس لیے کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا اور کچھ لوگ جو تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان اورت اور مرد دونوں پر فرض ہے اور اس لیکن اس مادی دور میں معاشر بریشانیوں کے اس دور میں لوگوں کا جینا جہاں حرام ہو چکا ہے اور لوگ علم حاصل کرنے کی بجائے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی کرنے پر توجہ زیادہ دیتے ہیں تو تعلیمِ بالگاں کے حوالے سے ہمارے ملک میں بھی کئی تجربے کیے گئے لیکن بہت حد تک وہ ناکام ہوئے کیونکہ ایک محرک اس کے پیچھے کار فرما تھا اور وہ تھا نیک نیتی اور ایک نیک نیتی اور خلوص اور محبت کہ لوگ زیورِ تعلیم سے آراستہ ہو جائیں تاکہ وہ لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں اور اپنی زندگی میں لوازمات زندگی پورے کرنے کے لئے کسی کے محتاج نہ ہوں اگر کوئی شخص خاص عمر تک علم حاصل نہیں کرتا اس کی تعلیم اس کو نہیں دی جاتی اور اسے تعلیمِ بالگاں میں شامل ہونا چاہیے ہماری اکثریتی آبادی علم سے محروم ہے لہٰذا یہ تجویز پیش ہوئی کہ بچوں کے ساتھ جو غیر تعلیم یافتہ افراد ہیں بڑی عمر کے ان کو بھی تعلیم دی جائے تاکہ وہ خوش دل سے اپنی زندگی گزار سکے ان مسائل کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس کی ناکامی کی وجوہات کیا ہوئی کچھ بھالک لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرنا کٹھا کرنا بڑا مسئلہ ہے مادیت نے لوگوں کے دلوں سے رشتوں کی جو درادیں ڈال دی ہوئی ہیں متعصب معاشرہ معیشت سیاست نے کوئی جگہ مشترکہ نہیں چھوڑی جہاں لوگ مل جول کر اتفاق و محبت و رخوت باعشارے سے کیفضاء پیدا کر کے منافقت کے اس دور سے الگ ہو کر تھوڑی دیر بیٹھ سکے سب ہر جگہ پر انہی چیزوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور لوگوں کی ذینوں میں یہ بات پکتہ ہو چکی ہے کہ آخری عمر میں پڑھنے لکھنے سے کیا فائدہ لہٰذا وہ اپنے اپنے آپ کو کسی مشکت یا محنت میں نہیں ڈالنا پسند کرتے ہیں پچھلی عمر میں آرام اور سکون زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہ تعلیم کی بجائے کھانے پینے اور روزی روٹی اور اس کی طرف زیادہ توجہ دینا پسند کرتے ہیں ان کے نزدیک تعلیم بنیادی حصیت نہیں رکھتی بلکہ تعلیم کی نویت ان کے نزدیک سانوی ہے لہذا بڑے لوگوں کی نفسیات کو سمجھنا اور پھر ان کی خواہشات کو مدے نظر رکھ کر ان کو تعلیم دینا نہائیت مشکل کام ہے اور نہ ہی موضوع اساتذہ ان کی تعلیم کے لیے مجسر ہیں لہذا تعلیم بالگاں کے لیے دلچسپی پیدا کرنے کا سامان مجسر نہیں آ سکتا جس میں وہ دلچسپی لے سکیں ملکی آبادی میں روز افزون اضافہ ہونے کے باعث وسائل دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں اور آبادی کے وسائل ایک بڑے اجدہی کی طرح اہڑپ کر دینے کو تیار ہیں لہذا یہ سکیم یہ سکیم تشنہ تکمیل رہ جاتی ہے اچھا بڑے لوگوں کی دلچسپی کوندے نظر رکھتے ہوئے خوش تعلیم کی بہتر رغبت پیدا کرنے کے لیے بڑے لوگوں کے نزدیک یہ بات زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ ان کے بچے زیوری تعلیم سے آراستہ ہو اور ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے کبھی ان کو اخراجات کی زیادتی کا سامنا ہے کبھی فیسوں کا مسئلہ درپیش ہے کبھی کتابوں کی خریداری کا مسئلہ ہے کبھی اساتذہ اور منتظمین کے اخراجات پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے لہذا عوام الناس کی ادم دلچسپی اس پروگرام کی ناکامی کی بڑی وجہ بنی تعلیم بالگاہ کو موثر بنانے کے لیے جو ضروری تھا وہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ ذرائع ابلاغ کا استعمال عمل میں لائی جاتا ریڈیو اخبار ٹیلیویان پر اس طرح کے فوائد عوام الناس تک پہنچائے جاتے کہ اس سکیم کے اجزاء اجراء کے وقت جو سنجیدہ لوگوں کو اعتماد میں لیا جاتا تو بہتر نتائج ہو سکتے تھے اور اب یہ ہے کہ تعلیم بالگاہ کے پروگرام شروع کرنے کے لیے کسی ایک جگہ کا انتخاب کیا جاتا بلکہ محلہ گاؤں کی مسجد کو ایسے کام کے لیے فوقیت دی جائے اس عمر میں بڑے لوگوں مسجدوں میں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں اس لیے ان کی تعلیم کے بارے میں وہاں خاطر خواہ انتظام کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے تعلیم کے لیے ریٹائرڈ ساتھزہ کے خدمات مستار لی جائیں بڑوں کو بڑے ساتھزہ نہائیت مناسب طریقے سے تعلیم بالگاں کے حوالے سے رہنمائی کر سکتے ہیں اب تعلیم نصوہ کا بھی رکھا جائے تاکہ خواتین جو ملکی ترقی کے لیے سنگے میل کی حصیت رکھتی ہیں ان کے سماجی شعور اور جو قومی کردار ہے اس کو بھارا جا سکے اور ہمارا تعلیم میار اس سے چاہیے کہ اس قسم کی جو اسلامی رنگ اس میں نمائی ہوں اور جس سے قومی کردار میں نکھار پیدا ہو یہ چیزیں اس میں شامل ہونی چاہیں اب یہ ہے کہ ان ساری باتوں کے سامنے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواندگی اور تعلیم میں بہت فرق ہے لیکن خواندگی تعلیم اور مکمل زندگی کے لیے وہی کام دیتی ہے جو کام ایک دھرا پیئے کو چلانے میں دیتا ہے سائیکل کے پیئے کو چلانے کے لیے جس طرح تاروں اور ایکسل کا ہونا ضروری ہے بلکل اسی طرح اس دور میں کامجاب زندگی گزارنے کے لیے مختلف مضامین کو خواندگی کے دھرے میں پر ہونا لازمی سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو ڈراما تعلیم بالغان انہی تصورات کی اکاس میں لکھا گیا ہے اس ڈرامے میں ایک مفلس مولم کا کردار بڑی خوبصورتی اور شابق ترسی سے سامنے لائیا گیا ہے اس کردار سے معاشرے کی نا ہمواریاں سیاسی مطلب برادریوں کا آپس میں مسئلہ قسم پرسی قائد عظم کے سنہری حصول سے روگردانی جیسے مسئلوں کو تن زو مزا کا رنگ دے کر عوام تک ہنر مندی سے چابق ترسی سے اصل مسئلے کو پہنچایا گیا جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ تین چپٹر تھے جو انہوں نے تنظیم اتحاد یقی موقع عمل پہہم کے نام سے رکھے تھے اور کس طرح سے جو مولوی صاحب ہیں جو کہ استاد ہیں اور کس طرح تن سے اور اپنے بھی غربت ان کے سامنے ہے اور جتنا ان کا علم ہے اس کے ساب سے وہ بڑے لوگوں کو تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کس حد تک اس میں کامیاب رہتے ہیں یا آپ لوگ اس ڈراما کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اور سمجھ جائے گی بہرحال یہ کامیاب ترین ڈراما تھا اور یہ جو پروگرام پاکستان کی حکومت نے چلایا یہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا اس میں آپ لوگوں کو یہ اس لئے بتایا گیا یہ میرے خیال میں ایوب ہاں کے دمانے میں یہ کام شروع ہوا تھا جو کہ نا کام ہو گیا کیونکہ اس میں کسی نے دل چسپی صحیح طرح سے لی نہیں اور یہ اس میں وجہ یہی تھی کہ بڑے لوگوں کو تعلیم دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ان کو ایک جگہ پر اکٹھے کر نہ بٹھانا ان کے مسائل کے ساتھ ان کے ساتھ ان کو پڑھانا کوئی معمولی بات نہیں تھی اس لئے یہ بات انہوں نے جاگر کیا اور قائد آدم کے حصول تھے یہ چار جو انہوں نے اس میں چیپٹر جو بتائیں ہیں وہ یہ 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 وجہ تھی اور یہ معنی ہے اس میں مطلب ہے یہ ڈراما کوئی معمولی چیز نہیں تھی اس میں انہوں نے مطلب واضح کیا ہے قائد آدم کا پیغام پہنچا ہے اس کا جو پورے ملک میں حشر کیا گیا تھا اس کا بھی ذکر ہوا ہے اس لئے یہ قابلت وجہ ہے اس کو دیکھ سنی سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لنک کیجئے اسلام اللہ خدا حافظ